امریکہ میں نومبر میں چناف ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ پر جان لے وہاں حملہ ہو گیا جو بائیڈن کو کرونا ہو گیا لیکن اس سب کے بیچ ایک مدہ بنا ہوا ہے اور وہ مدہ یہ کہ کیا 81 سال کے جو بائیڈن دوبارہ راشتبتی بننے کے لئے فٹ ہیں یہ سوال جو بائیڈن کی دو حرکتوں سے اور گہرہ ہو گیا جس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن راشتبتی بات کی ریس سے باہر ہو سکتے ہیں امریکہ میں ایک طرف ڈانلڈ ٹرمپ سمرتھکوں کا جوش آئی ہے وہیں دوسری اور ڈیموکریٹک پارٹی میں نراشہ کا ماحول ہے اس کی بجے امریکی راشتبتی جو بائیڈن کی زد ہے ایکیاسی سال کے جو بائیڈن خود قبول کرتے ہیں کہ ان میں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دوبارہ چناو لڑنے پر آمادہ ہے جس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ساتھ پورے امریکہ کی کرکلی ہو رہی ہے خود کو ڈرمپ سے زیادہ فٹ بتانے والے بائیڈن کی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے اسے اس ویڈیو سے سمجھئے جس میں وہ ائر فورس ون کی سیڈیو سے اترنے میں سیکریٹ سرویس کے جوانوں کی سانس بلا دیتے ہیں یہ دیکھیں جو بائیڈن دھیرے دھیرے سمجھل کر ایک ایک سیڈی اترتے ہیں جو ان کی صحت کے بارے میں کافی کچھ بتاتا ہے اگر آپ کو اس میں کچھ بھی غلط نہیں لگتا تو یہ دیکھیں جو بائیڈن گالی میں بیٹھنے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے گالی میں بیٹھ سکے آخر کار اپنے راجپتی کے سنگھرش کو ان کی سرکشہ میں لگا جوان ختم کرتا ہے یہ تسویر دیکھر بائیڈن کے سمارتھج ان سے راشپتی بات کا چنا نہ لڑنے کے اپیل کر رہے ہیں امریکہ میں اٹھائی جون کو پریسیدنشل ڈیبیٹ کے بار بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے دو درجن سے زیادہ نہیں تھا بائیڈن سے راجپتی پت کے لیے امیدواری چھوڑنے کی اپیل کر چکے ہیں ایسی ہی مانگ امریکی پرتندری سواہ کی پور سپیکر نینسی پلوسی کر چکی ہیں وہ بائیڈن سے مل کر انہیں بتا چکی ہیں کہ وہ ٹرم سے نہیں چیز سکتے امریکہ کے پور راجپتی براک اوباما بھی بائیڈن کی امیدواری پر سوال اٹھا چکے ہیں دعبہ ہے کہ اوباما نے بائیڈن سے اپنی امیدواری پر دوبارہ سوچنے کو کہا ہے مانا جارائی کی براک اوباما بھی بائیڈن کی خراب صحت کے چلتے انہیں ایک کمزور امیدوار مانتے ہیں بائیڈن کھل سوچ کو اپنی حرکتوں سے مضبوط کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے جس میں جو بائیڈن ایک محلہ سے بات کر رہے ہیں بائیڈن کے ہاو بھاو سے لگ رہا ہے کہ وہ اس محلہ کو اپنی پتنی سمجھ رہے ہیں اور انہیں کس کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ بائیڈن ایک اور کانڈ کرتے بائیڈن کی پتنی تیزی سے ان کے پاس آتی ہیں اور انہیں کچھ سمجھاتی ہیں پتنی کی بات سن کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان سے بڑی چھوٹ ہو گئی اب یہ ویڈیو امریکہ میں وارل ہے جس نے جو بائیڈن کی راشپتی پت کی امیدواری پر ایک اور سوال لگا دیا ہے وہی لگاتار ہو رہی کرکری سے بائیڈن کے بھی حوصلے پس ہوتے دیکھتے ہیں ایک سی اوز کی رپورٹ بائیڈن کی خراب صحت پر سوال اٹھا چکی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بائیڈن صبح دس وجہ سے شام چار وجہ تک ہی کام کر باتے ہیں وائٹ ہاؤس کے کرمچاریوں کی حوالے سے چھپی رپورٹ کے مطابق بائیڈن روزانہ چھ گھنٹے ہی بہتر کام کر باتے ہیں اس سے پہلے ٹرم سے اٹھائیس جن کو پہلی پریسیدنشل ڈیبیٹ میں بائیڈن نے کئی موقع پر بینہ کچھ سوچے سمجھے بول دیا کئی بار وہ لڑکھڑاتے ہوئے دکھے جس کارل وہ بہث ہار گئے اس کے بعد ناتو سمیت کے دوران بائیڈن نے یوکرین کے راشپتی جلنسکی کو پریسیدنٹ پوتن کہہ دیا وہ امریکہ کی اپراشپتی کاملا ہرس کا بھی نام بھول گئے اور انہیں ڈانالڈ ٹرم بول دیا جان لیوہاں ہملے کے بعد ڈانالڈ ٹرم خود کو ہیرو کی طرح پیش کر رہے ہیں ایک ایسا نیتا جو امریکہ کی کوئی پرتشتہ کو لوٹا سکتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرم کے دعوے کو ان کا ویروہ دی تاکت دے رہا ہے آج تک بیرو ڈیمکرینٹک بارٹری میں جو بائیڈن کو لیکر ویروہ د بڑھ رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن ہار کا ڈر ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں امریکہ کے پور رشمتی ڈانالڈ ٹرم پر ہوئی گولی باری کے بعد امریکی میڈیا سینن کے پول میں بائیڈن کے ہار کا دعویٰ کیا گیا اور کیسے کیا گیا پول میں بتایا گیا کہ کل پانچ سو اٹھاسی سیٹوں میں سے ٹرم کی پارٹی ریپبلکن کو تین سو تیس سیٹیں مل سکتی ہیں جو بائیڈن کی ڈیمکرینٹک پارٹی کو دو سو آٹھ سیٹ ملنے کا دعویٰ کیا گیا جبکہ امریکہ میں راجتورتی بننے کے لیے دو سو ستر سیٹیں جیتنی ضروری ہوتی ہیں اس سے پہلے دوہزار بیس میں جو بائیڈن کو تین سو چھ سیٹیں ملیں تھی ٹرمپ کو دو سو بتیس سیٹیں ملی تھی اور ٹرمپ نے شروعات میں اس پرنام کو نہیں مانا ان کے سمرتوں کو انہیں خوب انگامہ کیا بوال کیا اور انتدہ انہیں جانا پڑا لیکن زندی ٹرمپ دوبارہ لوٹ آئے ہیں اور ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار جو بائیڈن کو وہ دھول چٹائیں گے اور ٹرمپ کا دعویٰ انہیں ان پر حملے کے بعد اور بھی مضبوط اب ہو گیا ہے ایک تازہ پول کے مطابق 65% Democratic Party کے ووٹر مانتے ہیں کہ جو بائیڈن کو راشپتی پت کی امیدواری سے ہٹ جانا چاہیے اور Democratic Party کو کسی نئے امیدوار کا نام گھوشت کرنا چاہیے صرف 35% Republican ووٹر بائیڈن کی امیدواری کا سمرتن کرتے ہیں اگر سبھی امریکی مدداتاؤں کی بات کریں تو 70% لوگ بائیڈن کی امیدواری کو خارج کرتے ہیں وہیں اس ماملے میں 57% لوگ نہیں چاہتے کی ٹرمپ چناؤ لڑے وہیں ڈونالڈ ٹرم کو لے کے Republican Party کے ووٹروں میں زبردست کچھ ساہ 73% Republican ووٹر چاہتے ہیں کہ وہ راشپتی پت کا چناؤ لڑے جو بائیڈن کی صحت اور سپرپاور کے دور پر امریکہ کے گھڑتے راپ کو ڈونالڈ ٹرم لگاتار مدہ بنا رہے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ستہ میں آتے ہی وہ روس یکرین ید رکوا دیں گے ہوں گے ہوں گے وہ واپس کے بعد ہوں گے گے ہوں گے جب ہوں گے ساہ بن بی ہم ڈی بلساز شہرات پراور ، اٹھائی شہرآن کی مجھ کوئی ازور require نے اس کا Nik اور دانگی عبر است کی جنوڈ پرا crash ب میں några arm veya ago اگر ہم مجھے آپ سے قندر بنیاد نہیں لے ہمزนะ ہم پر پرایس تک لگنا باستحمال 100% or more take a look at what happened zię کیے جس میں Trumpہ سمر دک اینڈیتا کے باتی ایک جڈتا دکھانے کے لئے کان پر نکلی بینڈیج لگا کرائے Donald Trump امریکہ میں خود کو دیش کے رکھ عالے کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایک ایسا نیتا چو خطرناک ہوتی دنیا میں امریکہ کو سرکشید رکھ سکتا ہے موسیقی موسیقی اسرائیل کی طرح مسائل ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم کو بکست کرے گا اور اسے پورے دیش میں تینات کرے گا آج تک بھی رو گرنالڈ ٹرمپ نے اپنی سپیچ میں افغانستان کے سطح چلا رہے تالیبان کا بھی اللے کیا ٹرمپ نے کہا کہ جب امریکی سنہ افغانستان میں تھی تب انہوں نے تالیبان کو دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے ایک بھی سانی کو کچھ ہوا تو امریکہ ایسا حملہ کرے گا جیسا تالیبان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے بعد تالیبان نیتا نے جو کہا وہ بھی ٹرمپ نے بتایا جیسا تو اکرامین کرتے ہیں ایسا تو ادید ہوں نے کہا جنگ خورا جب انا inevitable تھا جیسا تو ادید ہوں نے جنگ خورا جنگ بھی نہیں دیکھے سوچھ مجھے کسی dispar." جیسی نے ہم میرے دی جنگ کیا بھی رو تشمتی چناو اب کافی دلچسپ ہو گیا ہے دانالڈ ٹرمپ کے سمرتن میں ڈبلیو ڈبلیو ای کے دگج پہلوان ہلک ہوگن بھی اب کھڑے ہو گئے ہیں ٹرمپ جب ریپکولیگن پارڈی کے امیدوار چننے جانے کے بعد پہلی سپیچ دے رہے تھے تب انہوں نے ہلک کے بارے میں پوچھا انہیں درشکوں کے بیچ ڈھونڈنے کی کوشش کی اس دوران ہلک کھڑے ہوئے اور انہوں نے ٹرمپ کے موں سے اپنی تاریف سن کر انہیں نمسکار کیا بات یہ سبیتہ سنسکلتی امریکا میں بہت لوگ پری ہے وہیں ہلک ہوگن کی فان فالوئنگ بھارت میں بھی زبردست ہے ایسے میں ان کا نمستے کرنا ان کے شاندار جھلک ہے اور آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کے تاریف میں ٹرمپ نے کیا کہا اور ہم آپ کو دکھاتا ہے کہ اگر przریakی عمز بین Nopebi ں. وہ ایک تہiersم یہ تمام中国 میں کہنے عنہ علاقہ ہے کھڑے پیانے اس Free کھو نہیں ٹرمپ نے جو تعریف کی وہ تو آپ نے سن لی اور آئی اب ہم آپ کو سنوائیں دکھائیں کہ جب ٹرمپ کے سمرتن میں آئے ڈیوڈیوڈیو کے پورش چیمپئن ہلک بھی سویج دنے سٹیج پر آئے تو انہوں نے ٹرمپ کے لیے کیا کہا میں جوוחrab بھی액ی چیزا ہے ہمارے پانچ کی طریق پاتند There Rings اوختی طور پانچ کی. ہی اچھ اچھ πارش کا اچھ لاتبر ہمارے پانچ کی اچھا غروب موسیقی